یہ یہ پوائنٹ تو کہ جی آپ ایف ای ٹی ایف کی قانون سازی میں رخنا بن رہے ہیں آپ جو ہیں وہ لوگوں کی درد کو سن کے نہیں بلکہ آپ اپنے کیسز کو سن کر آہو پکار کر رہے ہیں یہ بات تو حکومت پہلے دن سے کہتی ہے یہ کہ آپ لوگوں کو اہنا رو چاہیے آپ لوگ جو ہیں وہ اس لیے آوازیں بلند کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی طریقے سے کیسز میں ریلیف مل جائے جب ریلیف نہیں ملتا تو آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ریلیف ملتا ہے تو آوازیں تھمنا شروع ہو جاتی ہیں کیا گیارنٹی ہے کیا ہم لوگوں کے پاس کوئی سرٹیفیکیشن ہے کہ جی اس بار اپوزیشن پچھلی بار کی طرح اس کا شرازہ نہیں بکھرے گا بلکہ اکٹھی کھڑی رہے گی how can we be sure about that I will just come to your FATF question جی in a minute پر اس سے پہلے جو میری honorable colleague نے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک narrative بیچنے کی کوشش کی ذرا مجھے اس کا تو جواب دینے تھے نا ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت یہ بنی ہے تو انکہ مجھے یہ بتائیے گا ان کی کیابینہ کے اندر جو عمران خان صاحب بتاتے تھے اسی طرح ستارہ اٹھارہ وزیری ہیں نا اسی طرح کا نظام چل رہا ہے نا اس کے اندر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں نا خسرو بختیار صاحب پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں نا حفیظ شیخ صاحب کیا پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں شیخ رشید صاحب کیا پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں میں یہ لسٹ چلا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جو پہلی دفعہ کی حکومت ہے کتنے قابل اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھری پڑی ہے اور ان کی کیا موٹیویشن اور ان کی کیا پرفارمنس اور ڈیلوری رہی ہے پچھلی حکومتوں کے اندر کیا ہم اس کے اوپر پروگرام کر لیں نہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اگر آپ ان لوگوں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ لوگ اپنے اوپر خسرو بختیار صاحب آپ کے ساتھ تھے شام عمود خریشی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اگر وہ آج برے ہیں تو وہ کل بھی برے تھے چلیں میں آپ چاہتی ہیں میں اس کا جواب دوں یا میں صرف یہاں پہ اس گفتگو کو چھوڑ دوں آپ کے سوالوں کے اوپر آ جاؤں کہ ماشاءاللہ یہ ان کی جو پہلی دفعہ کی حکومت اور پہلی دفعہ کے جو بنے وزیر ہیں ان کے نام یہ ہے میں نے تو صرف اس مقصد کے ساتھ ہر انسان کا جو اپنا کانڈکٹ اور پرفارمنس رہی ہے میں بالکل وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں خسرو بختیار صاحب کے بارے میں ان کی اپنی جو کابینہ ان کی جو اپنی جی آئی ٹی بنی تھی جو وادہ دیا صاحب نے بنائی تھی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں جو ان کو پرموشن دی انہوں نے وارٹر ریسورس سے نکال کے اکانومک افیرز کی منسٹری کے اندر ان کے بھائی نے جو پنجاب کے اندر جو سبسیڈی ڈسپرس کی اور اس کے بعد خود سمیٹی اور کہا میں تو اس سے ریفرین کر گیا تھا جب یہ سبسیڈی گرانٹ کی جا رہی تھی تو آپ یہ ساری چیزیں ڈائجیسٹ کرنے کو تیار ہیں مجھے بتائیں کیا ہمارے لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ ان کی یہ گفتگو کو مان لیں گے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ بلکل اباو بورڈ ہیں ان کا ان ایٹی ایمز کے ساتھ اور اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے ماشاءاللہ میری جو اونرابل کولیگ یہاں پر بیٹھی ہیں میرے سوال کا جواب تو دے دیں کہ کیا گیارنٹی ہے کہ اس بار اپوزیشن کا شیرازہ نہیں بکھرے گا اس بار وہ ہاتھ جو تھامے ہیں وہ جھٹک کے نہیں چلے جائیں گے دیکھیں اب آپ نے کیونکہ دوبارہ آ رہی ہیں اے پی سی کے اوپر میں وہ سوال بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ کراچی ترانسفرمیشن پلان کے اوپر انہوں نے کتنی زبردست اناؤنسمنٹ کی تھی اس کا وہی ریزلٹ نکلے گا جو کووڈ کے پیکج کے ساتھ ان کا نکلا تھا دنیا جہاں کی ریولیمنٹ چیز اس کے اندر ڈالیں گے اور بعد میں وہ بھی پیسے ڈسپرس نہیں کریں گے اور کیونکہ میری یہ کولیک خود کراچی سے ہیں ان کو لوگ گاڑیاں روک روک کے پوچھیں گے کہ کہاں آگئے وہ گیارہ سو عرب تو کینڈلی ان کو کیاں ریالسٹک باتیں کریں جو یہ ڈیلیور کر سکتے ہوں اب آپ کا سوال کہ اے پی سی کے اندر جو آپ کو یونٹی نظر آتی ہے کیا یہ سسٹین کرے گی کہ نہیں سسٹین کرے گی دیکھیں انیکہ یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری جو لیڈرشپ تھی اس نے ایک پبلک پلیج کیا ہے کہ ہم اس ایجنڈے کی اوپر آگے چلنا چاہتے ہیں انہوں نے اس پلیج سے آگے جا کے ایک ایک ڈیٹیل تکر آپ کو پروگرام بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے پریشر کو ریچٹ اپ کریں گے اور امید رکھیں گے کہ نہ صرف حکومت کو جو ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ہم کس نالائک ٹولے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یقیناً جب آپ کو پبلک پلیج سامنے نظر آ گیا ہے ڈیٹیل روڈ میں آپ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو اکٹوبر آن ورڈز آپ کو کام ہوتا ہوئے بھی نظر آ جائے گا کہ جس طرح سے آپ کو جلسے پولیٹیکل جو ٹیمپریچر جو میس موبلیزیشن سڑکوں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ہمارا کوئی مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اس مل کو کوئی نقصان پہنچانا ہے مقصد یہ ہے کہ ان نالائکوں سے جان چڑھوانی ہے اس کے لیے جو کرنا پڑا within the confines of the constitution we will do